بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہی ناظرین آج میں منانے جا رہے ہوں آلو کا بلاو جس کیلئے چاہئے آلو دو عدد پیاس دو عدد ڈامانٹر ہری مرچ آٹھ سے دس عدد اور اس کیلئے چاہئے کرم مسالہ جس میں لوگ ہیں کاری مرچ سفیت زیرہ پادھیان کا پھول دارچینی اور بڑی علائچی سب سے پہلے پیاس کو میں نے بارک پاری کاٹ کے اویل میں ڈال دیا اور ساتھ ہی میں نے سابت کرم مسالہ ڈال دیا دونوں کو ایک ساتھ پرون کرنا ہے ہلکا سا پرون کرنا ہے دونوں کو گرم مسالہ بھی ساتھ پڑھنا ہے دانگی اس کی خوشبو اویل میں نکلنا شروع ہو جائے آلو کو میں نے اس سائز میں کاٹ دیا ہے ساتھ ہی موٹی ہری مرچیں جب ہلکی ہلکی پیاس پرون ہوں تو اس میں میں آلو کٹے ہوئے اور ہری موٹی مرچیں آٹھ سے دس ادھر ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد ان کو خلانا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ اس میں لال مرچیں نہیں ڈالنے کیونکہ میں آلو کو سفید لاؤ بنا رہی ہوں اس میں صرف ہری مرچیں ڈالتی ہیں ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کرنا ہے نمک ڈالنے کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھے سی مکس کرنا ہے اس آلو کی پلاؤں میں نمک کے علاوہ دوسرا کوئی سپیسی مسالہ میں نے نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد دو ٹماٹل کو کاٹ کے ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد ان کو مکس کرنا ہے تیر میں تقریباً دس مٹ پکانا ہے تیر میں تاں کی آلو ہلکی ہلکی کھلیں ٹماٹل بھی فرائے ہو جائیں اور گرم اصالہ کھا جو ٹیسٹی ہے وہ بھی نکلیں ماشلہ سے اتنی خوبصورت سی لکھ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹماٹل ایک دم گھل گئے ہیں آپ کو ٹماٹل نظر نہیں آ رہے گھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تھوڑے تھوڑے سے آلو بھی گھلنا شروع ہو گئے ہیں پھر میں اتنا پانی ڈالوں گی جتنی مجھے ضرورت ہے پانی ڈالنے کے بعد میں نے دس مٹ تیز آنچ میں پکانا ہے اور پھر چاول میں نے ڈالنے ہے چاولوں پر میں نے دھو کے پانی ڈال کے رکھ دیا تھا جب آلو کے پانی کو اُبال آ جائے تو اس میں چاول ڈال دی نہیں ہے یہ دیکھیں مزیدار سا آلو کا سفیت پلاو ایتم ریڈی ہے ماشیلہ سے کیا دم آیا ہے اب میں اس کو گانش کروں گی یہ دیکھیں آلو کا سفیت پلاو ایک دم رڈی ہے کھانے کو ساتھ میں نے پودینے کی چٹنی بنائی ہے دہین ڈال کے ہری مرش ڈال کے اور دو چویں لسن کے ڈال کے نمک ڈال کے مسیدار سی پودینے کی چٹنی بنائی ہے جس کو ہم آلو کی پلاو کے ساتھ کھائیں گے اور پودینے کی یہ چٹنی ماشیلہ آلو کے ساتھ بہت مزا دی دی ہے یہ آلو کا سادہ سفیت پلاو ہے جو بہت ٹیسٹی ہوتا ہے آپ بھی میری ریزبی ضرور ٹرائے گیجئے مجھے کمیٹس نے بتایا آپ کو میری ریزبی کیسے رنگی آپ نے بہت سارے ہیں